دوستو اگر آپ بھی یہاں پر اسٹریٹ بینگ کو فنڈیا کی سب سے پوپلر ایبلیکیشن یونو ایس بی آئی کو یوز کرتے ہیں اور آپ یہاں پر اس ایبلیکیشن کے اولڈ یوزر ہیں یا پھر آپ نے ابھی اپنا نیا اکاؤنٹ اسٹریٹ بینگ میں اوپن کر آیا ہے اور آپ یہاں پر یونو ایس بی آئی کو یوز کرنا چاہتے ہیں فرس ٹائم لیکن جب آپ اس ایبلیکیشن میں لاغن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو لگن ایررر سو ہو جاتا ہے جو کچھ یہاں پر اس طرح کا ہوتا ہے یا پھر اس سے ادھر آپ کو کوئی ادھر لگن ایررر اگر وہاں پر سو ہوتا ہے تو آپ اس لگن ایررر کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں آپ سیکھنے والی ہیں کیونکہ دوستو جب بھی آپ کو کسی پرکار کی کوئی لگن پروبلم آتی ہے تو آپ یہاں پر سب سے پہلے یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں یونو ایس بی آئی لگن پروبلم لیکن وہاں پر آپ کو کوئی بھی صحیح ویڈیو نہیں ملتی ہے جس کے قرارن آپ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو کو اگر آپ اسٹارٹنگ سے آخر تک دیکھ لیتے ہیں تو میں آپ کو 101% جنون طریقہ بتانے والا ہوں جس طریقے کو اگر آپ یہاں پر فولو کر لیتے ہیں تو یونو ایس بی آئی کی کوئی بھی لگن پروبلم کو آپ چھوٹکی بجا کر سولو کر سکتے ہیں یعنی کہ میں آپ کو 101% جنون طریقہ آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جب سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں یہاں پر آپ کے لیے بینکنگ اینڈ فائننس کو بہت زیادہ آسان بناتا ہوں تو دوستو اب ہم یہاں پر سیکھ لیتے ہیں کہ یونو ایس بی آئی کی کوئی بھی لگن پروبلم ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں سو آج کی اس جبردست ویڈیو کو بینہ کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لائیو پروبلم سولو کر کے یہاں پر دکھانے والا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے اپنا ابھی حالی میں نیا سمارٹ فون یہاں پر لیا ہے تو میں اپنے سمارٹ فون میں یونو ایس بی آئی میں جو مجھے لاغن پروبلم آ رہی ہے اسے آپ کے سامنے لائیو سولو کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یونو ایس بی آئی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ ایسے انٹر فیس نکل کے آئے گا جیسے کہ آپ یہاں پر اسکرین بڑھ دیکھ سکتے ہیں یونو اونلی نیڈ ون یعنی دوستو آپ اس ایک ابلیکیشن سے اپنے سارے بینکنگ کے کام یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے کہ ہم اسٹیٹ بینکو فنڈیا کے ایگزیسٹنگ کسٹومر ہیں تو ہم یہاں پر فس نمبر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ ایسے انٹر فیس نکل کے آئے گا جہاں پر ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جو موبائل نمبر لنک ہے وہ موبائل نمبر ہمارے اس موبائل فون میں موجود ہونا چاہیے یعنی ہمارا سیم ون ہمارے بینک اکاؤنٹ میں یہاں پر ایڈسٹر ہے تو ہم یہاں پر سیم ون کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں سمپلی نیکس پر کلک کرنا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا کچھ پروسیس چلے گا یہ یہاں پر چیک کرتا ہے کہ آپ کا موائل نمبر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لنک ہے یا پھر نہیں تو اس پروسیس کو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم یہاں پر لگ سکتا ہے آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے یہاں پر دوستو ہمارا ویریفائی ہونے کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے یہاں پر نکل کر آ چکا ہے you already have a active SBA internet banking functionality تو یہاں پر ہم سمپلی پروسیڈ پر کلک کر دیتے ہیں پروسیڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو ہمارا یوزر نیم ہے and password ہے ہمیں یہاں پر enter کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں سمپلی submit پر کلک کرنا ہے تو ہم یہاں پر اپنا یوزر نیم and password enter کر دیتے ہیں password enter کرنے کے بعد آپ کو سمپلی یہاں پر submit پر کلک کرنا ہے ہم یہاں پر نیکسٹ پیچ پر آ جاتے ہیں نیکسٹ پیچ پر یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ جو موبائل نمبر یہاں پر ریجسٹر ہوتا ہے اس پر ایک OTP یہاں پر سینڈ کر دی جاتی ہے لیکن ہمارے کیس میں ہمارے پاس OTP نہیں آ رہی ہے یہی ہمیں لاغن کرتے ٹائم پروبلم آ رہی ہے اور گرم یہاں پر سینڈ OTP پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ ایرر لکھاوا سو ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر اسکینڈ پر دیکھ سکتے ہیں invalid username اور password enter a correct gradient cell اور username and password are case sensitive you have one attempt remaining یعنی کہ یہاں پر دوستو ہمارا username and password کو یہاں پر غلط بتایا جا رہا ہے جبکہ وہ ہمارا بلکل صحیح ہے اگر آپ کو یہاں پر یہ ایرر آتا ہے اس سے الگ آپ کو کوئی بھی ایرر آتا ہے تو آپ اس ایرر کو یعنی کہ آپ کو xyz کوئی بھی ایرر آئے میں جو آپ کو آگے پروسیس بتانے والا ہوں آپ کو وہی پروسیس کو فولو کرنا ہے اور آپ کا ایرر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں پر ہم سیمپلی اوکے پر کلک کر دیتے ہیں اوکے پر کلک کرنے کے بعد ہمیں سیمپلی اس ایبلیکیشن کو ایکزیٹ کر دینا ہے ایکزیٹ کرنے کے بعد آپ کو سیمپلی اپنے سمارٹ فون میں گوگل کروم براؤزر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر کچھ ایسے انٹر فیس نکل کے آ جائے گا یہاں پر آپ کو سیمپلی سرچ کرنا ہے ایس بی آئی لاؤگین یہاں پر آپ جیسی ایس بی آئی لاؤگین لکھ کے سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ فرس نمبر کی ویب سائٹ نکل کے آ جاتی ہے آپ کو سیمپلی جو یہ فرس نمبر کی ویب سائٹ آپ کے سامنے نکل کے آتی ہے اسے آپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس نکل کے آ جائے گا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر اس 3 ڈوٹ پر کلک کرنے کے پار دیسٹوپ سائٹ کو انیبل کر دینا ہے دیسٹوپ سائٹ کو جیسے آپ انیبل کر دیں گے تو آپ کی سمارٹ فون کے اندر اس ایٹیس لیپٹوپ والا ویو اوپن ہو جائے گا اب آپ کو یہاں پر سمپلی اس کنٹینیو ٹو لوگن والی ٹیپ جو آپ کے سامنے نکل کے آتی ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا یہاں پر ہم جیسے کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس نکل کے آ جاتا ہے یہاں پر اب ہمیں کیا کرنا ہے آپ یہاں پر دھیان سے سمجھ لیجئے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس نکل کے آتا ہے یہاں پر آپ کو سمپلی آپ کے سامنے یہ جو forget username and login password والا ایک سیکشن آپ کو دیکھتا ہے username and password کے right hand پر آپ کو سمپلی اس پر کلک کرنا ہے ہم یہاں پر سمپلی اس پر کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ ایسے انٹرفیس نکل کے آتا ہے یہاں پر آپ کو سمپلی forget my login password آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر next پر کلک کرنا ہے جیسی آپ next پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس نکل کے آ جاتا ہے اب یہاں پر آپ کو اپنا username اپنا password country mobile number date of birth اور یہاں پر جو آپ کو capture سو ہوتا ہے وہ capture یہاں پر آپ کو fill کر کے submit پر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر اپنی ساری detail fill کر لیتا ہوں یہاں پر دوستو جیسی آپ submit پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس نکل کے آتا ہے یہاں پر آپ کی mobile کے ساتھ جو بھی mobile number یہاں پر link ہوتا ہے اس پر ایک OTP send کر دی جاتی ہے آپ کو سیمپلی وہ OTP یہاں پر fill کر دینا ہے تم یہاں پر اپنی OTP fill کر دیتے ہیں OTP fill کرنے کے بعد آپ کو سیمپلی یہاں پر confirm پر کلک کرنا ہے جیسی آپ confirm پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر تینوں option نکل کے آتے ہیں using your ATM card detail using your profile password reset your login password with branch activation تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس ہمارا ATM card موجود ہے اور یہاں پر لگ بگ 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ان کا ATM card موجود ہوتا ہے تو ہمارے پاس بھی یہاں پر ہمارا ATM card موجود ہے ہم یہاں پر اپنے login password کو ATM card کی help سے یہاں پر forget کرنے والے ہیں ہم یہاں پر first number کو select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں simply submit پر کلک کرنا ہے جیسی ہم یہاں پر submit پر کلک کریں گے ہمارے سامنے یہاں پر کچھ ایسا interface نکل کے آئے گا اب یہاں پر ہمارے جو ATM یہاں پر active ہے اس ATM کی list ہمیں یہاں پر so ہو جائے گی آپ کو simply اپنے ATM کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ کو simply یہاں پر confirm پر کلک کرنا ہے اور جیسے آپ یہاں پر confirm کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر menu کھل کر آ جائے گی اس menu میں یہاں پر آپ کو card holder کا نام آپ کا ATM card کھپ تک valid ہے اور آپ کے ATM کا pin اور یہ capture fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو simply proceed پر کلک کرنا ہے تو میں یہاں پر اپنے سارے retail fill کر کے proceed پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر دوستو جیسے آپ proceed پر کلک کرتے ہیں آپ کا process یہاں پر complete ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو یہاں پر تھوڑا سا wait کر لینا ہے wait کرنے میں یہاں پر آپ کا یہ page automatically یہاں پر اپنی main menu پر redirect کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں پر automatically ہمارا page new menu پر یہاں پر آ چکا ہے اب یہاں پر ہمیں اپنی net banking ہم جو بھی یہاں پر password بنانا چاہتے ہیں وہ password ہمیں یہاں پر enter new login password پر fill کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر confirm new login password پر بھی same password fill کرنا ہے آپ یہاں پر اپنے password میں کچھ یہاں پر alphabet جرور add کر لیں اور کچھ یہاں پر special character اور کچھ یہاں پر numeric number آپ ضرور add کر لیجئے example کے طور پر password میں آپ کو screen پر صور کرا دوں گا اس کے بیس پر آپ اپنا password یہاں پر generate کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اپنا new password fill کر دیتے ہیں new password fill کرنے کے بعد آپ کو symbol یہاں پر submit پر click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر submit پر click کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں your login password has been this set successfully اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہاں پر دھیان سے سمجھ لیجئے اب یہاں پر آپ کو اس menu کو minimize کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے you know sbi کو open کرنا ہے you know sbi کو ہم جیسی open کرتے ہیں ہمارے سامنے ہی آپ پر same process ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ سارا complete process آپ کو کر لینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے same menu کھل کے آتی ہے you only need one اور آپ کا process چلتا ہے اب آپ کو یہاں پر دوبارہ سے existing sbi customer کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو sim کو select کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر next پر click کرنا ہے next پر جیسے آپ click کریں گے آپ کا number یہاں پر verify ہوگا verify ہونے میں تھوڑا سا time یہاں پر لگ سکتا ہے تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا wait کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسے interface نکل گیا آتا ہے یہاں پر آپ کی net banking functionality یہاں پر open ہوتی ہے آپ کو simple یہاں پر proceed پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا old user name اور آپ کو اپنا new password یعنی جو password آپ نے پیچھے یہاں پر generate کیا تھا یعنی جو آپ نے اپنا نیا password یہاں پر بنایا تھا وہ نیا password یہاں پر آپ کو enter کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو submit پر click کرنا ہے تو میں یہاں پر اپنا old username and اپنا new password enter کر دیتا ہوں یہاں پر اپنا old username and new password enter کرنے کے بعد آپ کو symbol یہاں پر submit پر click کرنا ہے جیسے آپ submit پر click کرتے ہیں آپ کے mobile number پر OTP یہاں پر send کر دی جاتی ہے آپ کو یہاں پر تھوڑا سا wait کر لینا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر OTP آ چکی ہے جیسے کی میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہے میں یہاں پر آپ کو OTP سکرین پر so کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس OTP successfully آ چکی ہے جو یہاں پر میرے پاس نہیں آ رہی تھی یعنی کہ جو مجھے error وہاں پر so ہو رہا تھا میں error بھی یہاں پر سکرین پر آپ کو so کر دوں گا وہ error میرا یہاں پر resolve ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اپنی OTP enter کر دیتا ہوں یہاں پر دوستو میں نے اپنی OTP enter کر دی ہے پہلے مجھے یہاں پر OTP receive نہیں ہو رہی تھی اور مجھے یہاں پر سکین پر error so ہو رہا تھا جو error میں یہاں پر سکین پر آپ کے left side میں so کر دیتا اگر آپ کو یہ error آتا ہے اس سے other آپ کو کوئی بھی error آتا ہے تو میں نے جو آپ کو process اپنی اس ویڈیو میں یہاں پر بتایا ہے اس process کو آپ ضرور یہاں پر follow کر لیجئے آپ کا error 101% یہاں پر resolve ہو جائے گا میں یہاں پر آپ کی guarantee لیتا ہوں اب یہاں پر مجھے اپنا new mpin enter کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے یہاں پر اپنا re-enter mpin میں بھی اپنا old والے mpin یہاں پر enter کر دینا ہے تو میں یہاں پر new mpin set کر لیتا نئے mpin enter کرنے کے بعد آپ سمبل next پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہاں پر یونو sbi کی application سکسیس پر login ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھ کو live کوئی بھی problem کو solve کرنا login problem کو solve کرنے کا process آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھا دیا ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور ایک بار اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ جرور share کر دیجئے